نیکی کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے اس نے کہا ہے ویسے کر لو سواب کی لالچ میں یہ نیکی ہے اگر یہ تینوں چیزیں نماز میں نہیں تو نماز بھی عادت ہے نماز بھی عادت ہے حج میں نہیں تو حج بھی عادت ہے عمرے میں نہیں تو وہ بھی عادت ہے بیت اللہ میں جائے یہ چین تیزیں نہیں ہیں عادت ہے بات روم میں جائے بیت الخلا جائے ہاں کیسے جائے اس طریقے سے جاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے جیسے نبی نے بتایا ویسے چلا جائے یہ کیوں کر رہا ہے تاں کہ سواب مل جائے یہ جانا عبادت بن جائے یہ جانا عبادت بن جائے گا اسے راضی کرنے کے لئے جیسے اس نے بتایا ہے ویسے کر لو اور لالچ ہو اللہ عجر و سواب دے دے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر ہر بال کے عوض ایک نیکی انہوں نے ارز کیا تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ یہی حساب ہے اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑ دنبا مینڈا اون جیسے جانور جن کے خال پر گائیں بیل یا بکری کے طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے اور یقینا ان میں سے ہر ایک جانور کی خال پر لاکھوں بلکہ کروڑوں بال ہوتے ہیں کیا ان اون والے جانوروں کے قربانی کا سواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں اون والے جانور کی قربانی کا عجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو نوازنے کے بہانے ہیں دینے کے بہانے ہیں نوازش کرنے کے بہانے ہیں کہ کس طریقے سے اس امت کی اس چھوٹی سی عمر میں باقی امتوں میں نیکیوں میں یہ بڑھ جائے اور یہ سب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے کہ ان تین دنوں کے اندر قربانی کے ان تین دنوں میں وہ نیکیاں رکھی ہیں جو پورے سال میں کوئی نہیں ہیں ایک پر ایک نیکی ملنے والی اور چند ہزاروں پر لکھوں کروڑوں نیکیاں ہاں یہ دنیا مادی ہے یا انسان مادی نقشوں کے طرف بڑی رغبت بڑی شوق رکھتا ہے کہ کسی کو بتا دیمیہ دس لاکھ پہ دس کروڑ دس ہزار پہ دس کروڑ کیا کہنے ہیں بھئی رات بھر لین لگا دے گا اور نہ جانے اس کے لیے کتنی مشقت اٹھائے گا نظر آرہا یہ نظر کوئی نہیں لیکن اس نظر آنے سے زیادہ سچی حقیقت ہے کہ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ان چند ہزاروں پر کروڑوں کی شکل میں تمہیں کرنسی ملنے والی اور اس دن ملے گی جنس دن تمہیں یہاں سے زیادہ ضرورت ہوگی جنس دن تمہیں یہاں سے زیادہ ضرورت ہوگی اور وہ ایسی ملے گی نہ پرانی ہوگی نہ اس سے تمہیں اس سے محروم کیا جائے گا تو اللہ ہمیں غیب پر اور زندگی کا صحیح یقین نصیب فرما دے تو پھر تو نہیں مولدینیاں یہ تو سیزن کا موسم آیا ہے کمائی کہ یہ گھڑیاں ہیں کیوں نہ خوب کما لیا جائے پھر پتہ نہیں کس کو کون زندگی کے دن ملتے تو حضراتِ صحابہ رضواللہ علیہ جمعین کو اس امت کی طرف سے اللہ خوب جسے کہیں کہ اپنے شاہنِ شاہنِ بہترین بدلہ عطا فرمائے اس امت کے لئے بعض چیزیں ایسی آسانی کی پیدا کر گئے اور ایسی چیزیں پوچھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امت کے لئے نیکیوں پہ آنا اور آسان ہو جائے کیونکہ رسول اللہ ہمارے لئے ان قربانی میں کیا ہے ہمیں کیا عجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کے برے بدلے میں ایک نیکی ہے اون وارا جانور ہے پھر اس کے بالوں گا کیا کہنا فرمایا عجر میں کمیں کوئی نہیں اسی حساب سے وہاں بھی نیکیاں بھی نہیں